مہیں موٹر ویکل ایڈ کا ورود کر رہے کسانوں نے لکنو میں ٹریکٹر پر ہیلمٹ لگا کر ورود پردشن کیا اس پردشن کا نیتفت و کسان نیتا حرینام سنگھ کر رہے تھے زورہ تصفیروں میں دیکھئے ٹریکٹر آگے بڑھ رہے ہیں اور جو ٹریکٹر چلا رہے ہیں انہوں نے ہیلمٹ لگا رہے ہیں اور ہیلمٹ لگا کر ورود پردشن کر رہے ہیں موٹر ویکل ایڈ کو لے کر تمام جگہوں پر پردشن ہو رہے ہیں اسی کڑی میں راز ہیں لکھناؤں میں بھی ایک الگ طریقہ کا پردیشن ہو رہا ہے بھارتی کسان یونین نے آج ٹیکٹرز پر ہیلمٹ پہن کر یہ پردیشن کا انوکھا طریقہ نکالا ہے ہمارے ساتھ بھارتی کسان یونین کے عددیکش ہیں حینام جی ان سے بات کرتے ہیں کیوں پردیشن آپ کر رہے ہیں اور یہ الگ پردیشن کرنے کا ایڈیا کیسے آیا دیکھو سرکار نے کہا تھا کہ گھنڈا کسانوں کا گھنڈا ایکٹ کے تحت چودہ دن کے اندر کسانوں کا بھکتان کیا جائے گا بجلی کی دریں نہیں بڑھائی جائے گی کسان کی آمدنی دونی کی جائے گی لیکن سرکار نے ایک آ ایک جو ہے جو ایک ایکٹ لایا ہے اس میں ہمارا اس بات کا بیروہ ہے ہم کسان جانکار نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کل ہماری راشتے پنچے تھے گھنڈا سنسطان میں بجلی کی بڑھی دھروں کو لے کر ان ساری باتوں کو لے کر ہم اکٹھا ہو رہے ہیں آج ہماری ٹالی میں بھندارے کا سامان ہے رات میں کسان آنا شروع ہو جائے گے تو آج یہ بات ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹیکٹر سے بینا ہیلمٹ کے جائے تو چالان نہ ہو جائے وہ چالان ہو گیا تو ہمارا پچاس ہیزار کا ٹیکٹر ہے وہ کہیں ایک لاکھ روپے چالان ہو گیا تو ہمارا تو ٹیکٹر بگ جائے گا تو ہماری کھیتی بھی نہیں ہو پائے گی اس جر سے ہم یہ ہیلمٹ لگا کے آج گنہ سلسطان تک جا رہے ہیں کسانوں کے بھندارہ کا سامان لے کر موٹر ویکل ایٹ کو لے کر آج کسان یونین جو ہے پروہ پرسشن کر رہا آپ تطبیروں میں دے تکتے ہیں کہ تمام جو کسان یونین کے لوگ ہیں وہ ٹیکٹر سے پرسشن کرتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں اور ٹیکٹر پر ہیلمٹ لگا کر چل رہے ہیں اور یہ لوگ کافی دور دور سے آئے ہیں اور یہ لوگ کا کہنا ہے کہ موٹر ویکل ایٹ کے تحت اگر نیا چالان ہوتا ہے تو ان کیا جو ہے ٹیکٹر جبت ہو جائے گا اس طرح کا جو ڈر ہے آپ تصویروں میں دے سکتے ہیں کہ تمام جو اور بھی جو کسان یونین کے لوگ ہیں وہ پروہ پرسشن کرنے کے لیے ہی طرح کا طریقہ اپنائے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایک الگ طریقے کا جو پروہ پروہ پرسشن ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے سلکو پر رانزانی کے اور ان کا کہنا ہے کہ کل چکی کسان پنچائت ہے اور اس پنچائت میں بھی یہ لوگ اس مددے کو ضرور رکھیں گے چونکہ ان کا کہنا ہے کہ جو تمام جو کسان ہیں وہ در کے مارے اپنے ٹریکٹر سڑک پر نہیں نکال پا رہے ہیں خدا میں اندیوہ کے ساتھ وشارل لگونشی The Media